ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید ہے فٹ ہیں لائف انجوائے کریں فرینڈز ہاتھ ڈیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے ٹوماتو پلانٹس کے اباؤٹ اور آج کل ان کا سیزن بلکل پیک کے اوپر ہے میکسیمم میکسیمم فلاورنگ ہو رہی ہے اگر یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی بھی کیر نہ کی تو آپ کے سارے کے سارے فلاورز ڈراپ ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ کا ٹوماتو کا فروٹ نہیں بنے گا اگر آپ کلوز ڈیو کریں تو میرے پاس یہاں پہ دیسی پلانٹس ہیں اور یہ تین یا چار پلانٹس ہیں بہت زیادہ بوشی پلانٹس ہیں اور ان کے اوپر میکسیمم میکسیمم فروٹنگ ہو رہی ہے آج ہم صرف یہی ڈسکس کریں گے کہ آپ نے ٹوماتو کے فلاورز کو کیسے سیف کرنا ہے بیسیکلی جب بھی اس کے اوپر فلاورنگ سٹارٹ ہو آپ کو جیسے ہی فیل ہو کہ فلاورنگ بس سٹارٹ ہونے لگی ہے مطلب فلاور کی جو کلی ہوتی ہے کمپل ہوتی ہے وہ بھی بلکل سٹارٹ ہونے لگی ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی اچھی کوالیٹی کا سپریل لازمی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو نیم آئل کا سپریل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی کیمیکل سپریل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بلکل کلوز دیکھیں کہ ابھی اس کے اندر دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ٹوماتوز بن رہے ہیں فلاور کے جو پیٹلز ہوتی ہیں وہ بلکل ڈرائے ہو کے جھڑ جاتے ہیں اور نیچے آپ کا فروٹ رہ جاتا ہے اگر یہاں پہ آپ بلکل مس انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں بہت زیادہ پانی دے دیتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک دم سے فرٹی لائزر میں دھونگا تو آپ کا پلانٹ بلکل ہیلتھی ہو جائے گا یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے جب بھی آپ نے ٹوماتوز کے پلانٹ کو لگانا ہے آپ نے اس کو ون ٹائم فرٹی لائزر دینا ہے ون ٹائم صرف ون ٹائم گملے میں پلانٹ کو فٹ کریں 50% فرٹی لائزر ہو 50% اس کے اندر سادہ سی مٹی ہو اور پھر آپ نے کوئی بھی فرٹی لائزر نہیں دینا آپ کا پلانٹ بس اپنی ایج پوری کرے گا اس کے بعد جل جائے گا ایکسپائر ہو جائے گا اور جب بھی فلاورز کھلنے لگتی ہیں اس سے پہلے پہلے آپ نے سپری کرنا ہے اگر نیم آئل کا سپری کرنا ہے تو ایک ٹی سپون ایک لیٹر پانی میں مکس کریں تھارولی واش کریں اپنے پلانٹس کے لیوز کو باٹم کو سٹیم کو اور جہاں پہ آپ کے پلانٹس رکھے ہوں آس پاس جو بھی گملے جو بھی پلانٹس جو بھی لیوز اٹیچ ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے لگ رہے ہیں ان کو بھی اچھے سے واش کر دیا کریں بسیگلی ٹوماتوز کے پلانٹ کو بہت زیادہ فرٹی لیزر نہیں چاہیے ہوتا ہے ان کو بس اپنی ایسی مٹی میں گروہ کرنا ہے جو بہت زیادہ ویل رینڈ ہونی چاہیے اور یہ آپ کے بہت زیادہ فاسٹ گروئنگ پلانٹ ہے اگر آج آپ اس کے سیڈ لگا رہے ہیں تو اگزیک تھلٹی ڈیز کے بعد اس کے اوپر فروٹنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی اس لیے آپ نے بہت زیادہ اس کی کیئر کرنی ہے بہت ہی ٹیکنیکل ہو کے گروہ کرنا ہے اوورال یہ بہت زیادہ ٹھیٹ پلانٹ ہے اور اگر بات کی جائے انوائرمنٹ کی تھوب کی اور اس کو پانی کتنا دینا ہے تو اس معاملے میں بھی یہ کافی حد تک ٹھیٹ پلانٹ ہے مائے کے بلکل اینڈ تک آپ کے عالم اور سارے پلانٹس ایکسپائر ہونے لگتے ہیں اگر گرمی تھوڑی سی لیٹ آئے تو پندرہ بیس چون تک آپ کے پلانٹس چل جاتے ہیں لیکن آپ نے اس کو کبھی بھی اووروارٹنگ نہیں کرنی ہے اگر آپ اووروارٹنگ کریں گے تو آپ کا جو فروٹ ہوگا ٹاماٹو کا وہ بلکل نیچے سے گلے لگے گا اس میں روٹنگ ہونے لگے گی اگر آپ بہت زیادہ فرٹیلائزر دیں گے تو آپ کا جیسے ہی فروٹ بننے لگے گا وہ بھی ڈراب ہو جائے گا اس لئے آپ نے ہر چیز کو بہت اچھے سے مینج کرنا ہے اور اگر آپ کا بڑے سائز کا گملہ ہے جیسے آپ کے فروٹنگ پلانٹس کے گملے ہوتے ہیں ان کے اندر اگر آپ کو تھوڑی تھوڑی بھی سپیس لگے تو یہاں پہ بھی آپ پنیری کو فٹ کر سکتے ہیں اگر آپ فیل کریں تو ہم نے سارے ٹوماتوز کے پلانٹ کو بڑے بڑے گملوں میں ایڈجیسٹ کیا ہوئے اس کے اندر یاد تو کننو کا پلانٹ ہے اس میں جتنی بھی جگہ تھی وہاں پہ ٹوماتوز کے پلانٹ لگا دیئے ایسے ہی آپ چیلیز کے پلانٹ منٹ کے پلانٹس ٹوماتوز کے پلانٹ اور بھی ویگیز کے کافی سارے پلانٹس کو ایزیلی منیج کر سکتے ہیں اس کی آج کل بلکل بھی پروننگ نہیں کرنی اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ پلانٹ کا جو جھاڑی ہے وہ بہت زیادہ بن رہی ہے تو آپ اس کے بڑے بڑے سائز کے جو لیوز ہیں جو باٹم سے اوپر کی طرف ہیں ان کو آپ ریموف کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کی پنچنگ بالکل بھی نہیں کرنی کیونکہ جب آپ پنچنگ کرتے ہیں ٹوماتو پلانٹس کی تو اس کی ایک بار گروت رک جاتی ہے اور آج کل موسم ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی پنچنگ کریں اور یہ آپ کا ایکسپائر ہونے والا پلانٹ ہے یہ ایک سال بھی نہیں چلتا جیسے ہی گرمی آتی ہے جون جولائی میں آپ کا پلانٹ چلنے لگتا ہے اس لئے کوشش کریں اس سے تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ ہارویسٹنگ لیں اور اس کو فٹی لائزر کبھی بھی بہت زیادہ ڈوز نہ کریں ون ٹائم فٹی لائزر دیں اگر بعد میں کبھی دینا بھی پڑ جاتا ہے تو تھوڑا سا فٹی لائزر دیں اور اس کا ایک بہت ہی سپیشل ٹوٹک ہے آپ نے گھروں میں الو ویرا یوز کیا ہے ہر گھر میں الو ویرا کے بہت سارے پوٹس ہوتے ہیں اس کے دو چار سلائس کٹ کریں اس کو ایک لیٹر پانی میں مکس کریں اگر چاہے تو اس پانی کو بیس دن دس دن کی دھوپ میں رکھ دیں وہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اس پانی کو پھر فیلٹر کریں وہ اپنے ٹوماتوز کے پلانٹ کو دیں اس میں بہت سارے نیوٹرنٹس ہوتے ہیں یہ انٹی فنگل بھی ہوتا ہے اور یہ چھوٹے موٹے جو انسیکٹس اور وائرس اور فنگرس کے ایشوز ہیں گملے کی مٹی کے اندر ان کو ایزیلی ریموف کر جاتا ہے اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ٹوماتوز کے پلانٹ گروہ ٹھیک سے نہیں ہوتے پھر آپ کے پاس ایک اور ٹوٹ کا ہوتا ہے وہ ہے وہ ڈیش مطلب لکڑیوں کی راک آپ کسی بھی سٹال پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ باربی کی اوٹکہ بوٹی چیسٹ کے پیس ملتے ہیں وہاں سے آپ کو لکڑیوں کی راک مل سکتے ہیں ادروائز آپ کسی بھی تندور کے پاس جا سکتے ہیں تندور والی مائی کے پاس جا سکتے ہیں وہ بھی لکڑیاں جوز کرتی ہیں اس کی راک بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے بڑے گملے میں صرف اور صرف ایک یا دو ٹی سپون یوز کرنی ہے اگر چھوٹے سائز کا گملہ ہے تو آپ ہاف ٹی سپون یوز کر سکتے ہیں اور سکٹی ڈیز میں صرف ایک بار یوز کرنی ہے اور یہ جو وڈ ڈیش ہوتی ہے اس میں فاس فورس ہے نیٹروجن ہے سلفیٹ ہے اور بہت سارے آپ کی ایسے نیوٹرنٹس ہیں جو آپ کے پلانٹس کو ایک دم بوست کرتے ہیں اور اگر آپ کے پلانٹس کے اوپر انسیکٹ کا اٹیک ہے فیزیکلی تو یہ اوپر سپرنکل بھی کر سکتے ہیں سپرنکل کرنے سے یہ ہوگا کہ ایک بار لیوز کے جو مسام ہوتے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی ابزورپ ہو جائے گی اور کچھ انسیکٹس آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو لیوز کی بیک سائیڈ پہ بلکل بیک سائیڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے انڈے بچے بنا کے بہت سارے آپ کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اس لیے ایسے جو انسیکٹس ہیں وائرس ہیں فنگس کے ایشوز ہیں وہ بھی کلیر ہو جاتے ہیں اور ٹوماتوز کے پلانٹس کے ساتھ ایک تھوڑا سا ٹوٹ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ رات کے وقت جب موسم تھوڑا سا تھنڈا ہو آپ بہت ہی تھنڈا پانی جس کو کہتے ہیں برف والا پانی چلڈ وارٹر وہ اپنے پلانٹس کے اوپر اچھے سے شاور کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کے پلانٹس کے اوپر اور جتنے بھی فلاورز ہوتے ہیں وہ ڈراپ نہیں ہوتے اور بس ٹوماتوز کے پلانٹس کا یہی ایک ایم ہوتا ہے یہی ایک آپ نے موٹو بنانا ہے کہ جتنے فلاورز ہوں سارے کے سارے کنورٹ ہونے چاہیے آپ کے فروٹ کے اندر یہ وہ گملہ ہے جس کے اندر ہم نے پہلے بیل لگائی تھی فلاورنگ بیل لگائی تھی مون فلاور اس کے بعد اس کو ہم نے ریموو کر دیا تھا یہاں پہ ہم نے تین چار پانچ ٹوماتوز کے پلانٹ لگائے تھی اور یہاں پہ بہت زبردست گروہ ہوتی بیسیکل اس میں اورنج کا پلانٹ ہے